ایسی کا پہلا چہلوں ہے نوحہ پیش کا راؤں ہوں حسین کی وہ چار سالہ بیٹی اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ رہی ہے کہ باپ کے سینے برقاتل سوار ہے کبھی فراد کی طرف گھت کر کے کہتی ہے چچا میرے بابا کے سینے برقاتل سوار ہے کبھی نجف کی طرف گھتی ہے میرے زمانے کے مشکل کو شاہ دادا میرے بابا کے سینے برقاتل سوار ہے اولاد والے موجود ہیں سننا حسین کی وہ چار سالہ بیٹی ہر کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے براہ بابا بچ جائے نوحہ پیش کرتا ہوں سنیں انشاءاللہ نصاب ہوں گے سبر سکینہ کو دے خدا کٹ رہا ہے باہ کا گلا سبر سکینہ کو دے خدا سنیں کہ اولاد والے موجود ہیں انشاءاللہ نصاب ہوں گے حسین کی وہ چار سالہ بیٹی ہر کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے براہ بابا بچ جائے سبر سکینہ کو دے خدا کٹ رہا ہے باہ کا گلا سبر سکینہ کو دے خدا کٹ رہا ہے باہ کا گلا سبر سکینہ کو دے خدا سنیں گے یہاں سے بند پیش کرتا ہوں مزاداروانے مسلمہ کربلا کٹ رہا ہے باہ کا گلا چھل گیا ہے سینے حسین پر ستم گئے اور دکھا رہا ہے غم زدہ کے کلد خرجر دونتی ہے باپ کی طرف جو بلدے سرور ظالمین ڈاکتے ہیں برجیاں دکھا کر گر سے کافتی ہے غم زدہ کٹ رہا ہے باہ کا گلا سنیں پرسا پیش کریں خدا کسی بیٹی کو یہ منزل نہ دکھائے تو دنابہ سکینہ نے دیکھا ہے کٹ رہا ہے باہ کا گلا کیسے اپنے باپ کے قریب جائے پیاری کر رہی ہے کوششیں بہت غموں کی ماری اب کرے تو کیا کرے حسین کی دولاری کیس طرح بچائے اپنے باپ کو بیچاری ہو نہ جائے تن سے سر جدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا سنیں یہ حسین کی چاہت آئیتی مہد کوشش کر رہی ہے کی کسی طریقے سے میرے باپ کا گلا سنیں قیامت کا بندیش کر رہا ہوں کٹ رہا ہے باپ کا گلا کہہ نہیں ہے لکھما ہے کس طرح بتا دے یا نجف کا کوئی مجھ کو راستہ دکھا دے میرے باپ جا کو کوئی میرے پاس لا دے یا تو کوئی شمر کو قریب سے ہٹا دے کٹ رہا ہے اب جگر میں دار خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے جناب سکینہ کے ساتھ کے لئے پرسا پہ رہا ہے سنیں قاقہ صورتی شہزابی سکینہ کی باپ کا گلا گفتر حسین کے لبوں پہ یہ صدا ہے اب میرے نصیب میں نہ جا لے کیا لکھا ہے شمر میرے باپ جا کے قتل پر تلا ہے میں یتیم ہو نہ جاؤں دل دھڑک رہا ہے درد ہے یہ موت سے پرات کٹ رہا ہے باپ کا گلا اور یہ بند سنیں اولاد والے حضورت ہے شہزابی سکینہ کی بھوپی زینب سے کہہ رہے ہیں بھوپی احمد کسی طریقے سے تجھے میرے باپ آگت پہنچا دے سنیں اولاد والوں بند پیشتے ہیں سنیں یہ بند کہہ نہیں ہے باپ کے قریب جاؤں گی میں اپنے بابا جان کو کلے لگاؤں گی میں ساک پر کلے ہیں وہ انہیں اٹھاؤں گی میں بھیت ان کے زخم زخم سے جڑاؤں گی میں کوئی آکے روک دے جسا موسیقی 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 یت گیا جناب سیدہ بچین وائد کربلا میں پٹ گیا سر حسین وائد ہو گئے شہید شاہ مشرقین وائد کھوٹے اثر گونجتا رہا یہ بین وائد کیا کروں میں کیا کروں خدا کٹ رہا ہے باپ کا گنا اب یہاں سب پرسا سنیں اولاد والوں آپ نے مقتے میں سنانا کی حسین غریب کے سروتن میں جدائی ہو گئی اب اس حسین کی چار سالہ بیٹی برد مصیبت کے پہاڑ توڑے جائیں گے پرسا ہے سنیں جب شہیدی کے سروتن میں جدائی کر دی بگڑی پھر شمرے ستنگار میں ظلف شہ کی اعلان والوں سننا صرف شہزادی سکینہ کو تماشا نہیں مارا گیا بلکہ شمرے ایمان حسین کے سروتن میں جد جدائی کر چکا شمرے ایمان حسین کی ظلفوں میں ہاتھ مصیبت کے سروتن میں جدائی کر دی بگڑی پھر شمرے ستنگار میں ظلف شہ کی لے کے سرور کے قدو سر کو ستنگار پھا اور شبیر کے چہرے پہ تماشا لے کے سرور کے قدو سر کو ستنگار پھا اور شبیر کے چہرے پہ تماشا مارا ہے ہے جس وقت سکینہ نے یہ مرضی دیکھا ہے ہوتے پہ ہوشگری خان پہ شہیدی دکھیا ہے جب ہوا گستے افاقا تو وہ جب مرضے تھا نوکے نیزا پہ سکینہ کے پڑھئی بہوسے تھا اور شون تھا کہہ کرو آل نبی کا پہ کے چادر لوٹ لائن سب کی جلائد جب ہوسیم غریب کے سرور تک میں جدائی ہو گئی شبیر لائن اپنی فوج سے کہتا ہے جاؤ حسین کے خیمے میں جو دیل کرے وہ لوٹ لو اولاد والوں جیسے ہی فوج خیموں کی جانب پڑھی جناب سکینہ فوج کو آتے ہونے دیلتی ہے خیموں کی جانب دورنا شروع کر دیا جب یتیمان لائنوں کی یہ آواز سنی ہو کے حیران وہ خیموں کی طرف دور پڑھی اس سے پہلے اس سے پہلے اس نے شہدابی سکینہ اسرِ آشور اپنے بابا سے پوچھا کر دی تھی بابا یتیمی کہتے کسی ہے میرا مظلوم امام یہ کہکے ڈال دیا کرتا سکینہ تیرا سن کم ہے لبز یتیمی بہت بڑا لبز بن کے حوالے پیش کرتا ہوں اولاد والوں سننا جب یتیمان لائنوں کی یہ آواز سنی ہو کے حیران وہ خیموں کی طرف دور پڑھی سنے جنابے سکینہ کو یقینی کا احساس کم ہوا ہے انہیں اس سے پہلے کی اسے کچھ بھی سمجھنے آتا شمر نے بہت کے اسے پہلے آتا انہیں اس سے پہلے کی اسے کچھ بھی سمجھنے آتا شمر نے بہت کے اسے پہلا دمچہ مارا اس کی آنکھوں میں اچانک سے دھیڑا چھارا موکے پل گردہ دیورا کے زمین میں دکھیا باب کیا سن کی طرف دیکھ کے دہ جاتی تھی ہر دماتے میں یہ کہنے ہوگے چھلاتی تھی باب کیا سن کی طرف دیکھیں باب کیا سن کی طرف دیکھیں باب کیا سن کی طرف دیکھیں باب کیا سن کی طرف دیکھیں